یہ دیکھیں یہ گلے کی جو کٹائی ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ راؤنڈ شیپ میں گلہ آگیا ہے یہ اس کے جو پچھلے حصے کے خانے ہیں وہ ہم نے اس سلائی پر رکھے ہیں اب یہ آگے کے جو حصے کے خانے ہیں ان کو ہم نے سلائیوں پر اٹھانے ہے کیونکہ اب ہم نے گلے کی پٹی بنانی ہے تو ہمیں یہاں سے خانے اٹھانے شروع کروں گی اور پھر پہلے یہاں تک اٹھاؤں گی اور اس کے بعد یہاں تک اور پھر ہمیں اس کی جو ہے نا بنائی شروع کریں یہ دیکھیں گلے کی جو ہم نے گلہ جو بنانا ہے نا اس کی جو پٹی اور بارڈر جو بنے گا تو وہ یہ ہم ان سلائیوں سے بناتے ہیں چھوٹی سلائیوں ہوتی ہیں اور یہ ایسے سلائی ہیں کہ ان کو ہم دونوں سائٹ سے بنا جا سکتا ہے تو اب یہ والی سلائیوں سے جو ہے گلہ بنے گا اور میں یہاں سے جو ہے کھانے اٹھانے شروع کروں گی ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ریڈ کلر سے بنانا ہے کیونکہ ہمارا جو بارڈر ہے وہ ریڈ کلر کا ہے تو یہ والی پٹی جو ہے یہ بھی ریڈ کلر سے بنے گی ابھی دیکھیں سب سے پہلے یہ جو شروع میں یہاں پہ جو کھانا ہے تو اب ہم اس میں پہلا جو ہے کھانا اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور ریڈ کلر سے ہم اٹھائیں گے تو یہ جو ہے ریڈ کلر یہ ایسے میں لگا رہی ہو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک خانہ یہ اٹھایا اس کے بعد یہ دیکھیں ہمیں خانے نظر آتے جائیں گے اب ہم جو ہے یہاں سے اس طرح سے اس کو اٹھاتے جائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک خانہ ہم نے اور اٹھایا دو یہ دیکھیں اب اس کے بعد یہ دیکھیں ایسے یہ تیسرا اس طرح سے ہم پاس پاس سے ہمیں خانے نظر آتے جائیں گے اور ہم اس طرح سے یہ گلے کے پٹی کے لیے خانے ایسے اٹھاتے جائیں گے اس کو بان میں یہاں سے ہم گرہ لگا دیں تاکہ یہ مضبوط ہو جائیں موسیقی یہ خانے جتنے ہمیں یہاں سے نظر آ رہے ہیں ان میں ہم سلائی ڈال ڈال کے اس طرح سے خانے اٹھاتے جائیں گے موسیقی 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 ابھی رہی کٹائی یہاں سے شروع ہوگی نا تو کٹائی میں جتنے جتنے خانوں کے ہم نے کٹائی کیے جیسے جیسے ہمیں یہ خانے نظر آ رہے ہیں ایسے ایسے ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے موسیقی 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 یہاں سے بھی اٹھا دوں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بنانا شکر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تین سلائیوں پہ میں نے اس گلے کے سارے خانے اٹھا لیے ہیں اور یہ تھرٹی فائیف یہاں پہ ہے تھرٹی فائیف یہاں پہ رہے ہیں اور ٹوینٹی یہاں پہ ہے تو یہ ٹوٹل جو خانے ہیں یہ نائنٹی خانے بن رہے ہیں چھوٹے بچے کے گلے کے لیے نائنٹی خانے ٹھیک ہیں اگر یہ بڑے کسی بڑے کا ہوتا ہے تو پھر ہمیں وان ہنڈر سے اب آف اس کے سٹیچز چاہیے ہوتے ہیں ایک سو بیس ایک سو تیس تک نا لیکن یہ چھوٹے بچے گایا ہے تو نائنٹی سٹیچز جو ہے اس کے لیے ٹھیک رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس سٹیچز اٹھا کر اب اس کی جو ہے ہم نے بنائی شروع کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ رہے ہیں تو ہم نے یہیں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اور بارڈر بنانا شروع کرنا ہے ایک سیدھے اور ایک الٹے کا بارڈر کیونکہ اس سویٹر میں ہم نے بارڈر اسی طرح سے بنایا ہے ایک خانہ سیدھا اور ایک خانہ الٹا تو جس طرح سے ہم نے بارڈر بنائی ہوا ہے جیسا بھی آپ نے بارڈر بنائی ہوگا کیونکہ بارڈر کی بھی تو مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو آپ نے جیسا بھی بارڈر بنائی ہوگا آپ بلکل ویسے ہی بارڈر یہاں پر بھی بنائیں گے یہاں پہ جو پٹی ہوگی وہ بلکل آپ نے اسی طرح سے بنائی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک سیدھا اور ایک الٹے کا بارڈر بنائی ہوگا اب یہاں پر بھی میں ایک خانہ سیدھا ایک خانہ الٹا یہ میں جو ہوں اب یہ پوری جو سلائی ہے نا مطلب یہ اسی طرح کی جو دیکھیں میں نے چھوٹی سلائی جو دونوں سائٹ سے جس سے بنائی ہو سکتی نا اسی والی سلائی سے میں نے یہ شروع کیا ہے اور یہ دیکھیں اب میں یہ یہاں تک لاکر سلائی کروں گی پھر اس کے بعد اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے آگے سے ایسے جائیں گے تو میں یہ ساری پوری کرتے ہوں پھر میں آپ کو بتاتے ہوں یہ دیکھیں اب یہ سلائی جو ہے میں آخر تک پہنچ گئے ہو یہ والی سلائی ایک سائٹ سے جو ہے یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ الٹا خانہ آیا ہے ٹھیک ہے اس سلائی کا آخری جو خانہ ہے یہ الٹا ہے اب یہ سلائی جو ہے یہ فارع ہو گئی اور اب ہم نے یہاں سے اب شروع کرنا ہے یہ الٹا خانہ تھا تو اب یہاں پہ ہم سیدھا خانہ بنائیں گے اس کو اب ہم اب اس سلائی کے خانوں کو ہم اسی طرح سے بورڈر کے طرح سے بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی اب یہ دیکھیں یہ سلائی یہاں تک یہ میں سارے خانے بناتے ہوں پھر میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں اب یہ سلائی میں نے یہاں سے یہاں تک بنا دی اب یہ جو بیک سائٹ کے سٹیچز ہیں یہ اب ہم نے ان کو اٹھانا ہے یہ جو میرا آخری خانہ تھا یہ میں نے سیدھا بنایا ہے اس لئے اب یہ یہاں سے جب ہم خانے اٹھانے شروع کریں گے تو یہ والا جو خانہ ہے یہ الٹا ہوگا یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمارا سیدھے الٹے کا سیکوینس خراب نہ ہو اب یہ الٹا اس کے بعد جو ہے یہ والا سیدھا یہ اس طرح سے پیچھے والے جو سلائی کے جتنے سے خانے ہیں وہ جو ہے وہ ہم نے اب یہ جو ہے اس کو ہم بلکہ ایک اور سلائی پہ اٹھائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک الٹا ایک سیدھا اب یہ خانہ جو ہے یہ الٹا بنے گا یہ اب ہم ایک دوسری سلائی پہ لیں گے یہ الٹا پھر یہ دیکھیں سیدھا پھر ایک الٹا پھر ایک سیدھا یہ دیکھیں بیک کے سارے خانے اٹھا لئے ہم نے اب یہاں آخری جو خانہ ہے یہ الٹا آیا ہے اب یہ سلائی جو ہے ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کی تھی نا یہاں سے اسٹارٹ کی پہیں پھر یہ سارا اور یہاں سے اور یہ اس طرح سے ایسے بنا کے اور پھر ہم یہاں تک لائیں تو ایک سلائیہ ہماری کمپلیٹ ہوگی اب ہماری ہر سلائی یہاں پر آ کر کمپلیٹ ہوا کرے گی اب ہم نے اس کو پھر آگے سے یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے تو یہ ہماری سیکنڈ سلائی سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ ہم نے اس طرح شروع کیا تھا کہ پہلا خانہ سیدھا تھا اب یہ دیکھیں یہ آخر میں الٹا خانہ آیا ہے اب یہ سیدھا بنے گا مطلب یہ ہم نے سیکنس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہماری ایسی رہے اب ہم اسی طرح سے اس کو بنانا شروع کریں گے ٹھیک ہے اب یہ والی سلائی اب یہ دیکھیں ایک خانہ سیدھا ایک خانہ الٹا اس طرح سے اس کا یہ بارڈر سٹارٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے میں تقریباً آٹ یا نو سلائیہ بناتی ہوں ٹھیک ہے میں بنا کے دیکھتی ہوں اگر مجھے لگا کہ آٹ سلائیہ کافی ہیں تو آٹ کے بعد بند کریں گے اور اگر آٹ کم لگی تو نو بنا لیں گے سات آٹ یا نو اتنی سلائیہ بنایں گے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو میں یہ آٹ سات آٹ سلائیہ بناتی ہوں اس کے بعد پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کے بعد اگر مجھے لگا کافی ہیں تو میں پھر اس کو بند کروں گی پھر میں آپ کو اس کو بند کرنا بتاتی ہوں اب میں یہ سلائیہ ساری بناتی ہوں اسی طرح سے یہ بنتی جائیں گی ٹھیک ہے یہ میں ساری سلائیہ بناتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی